بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں زفر نقیاب سے مخاطب ہوں آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم خبر سے متعلق بات کروں گا وہ خبر تو قرائم سے متعلق ہے لیکن انتہائی حیران کن ہے مجھے اس خبر نے بڑا حیران کیا ہے حیران بھی کیا ہے پریشان بھی کیا ہے ظاہر ہے اسی طرح سے حیران کن بھی ہے پریشان کن بھی ہے رشیہ میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا سنا ہوگا پڑا ہوگا رشیہ میں ایک سیریل کلر پکڑا اس کا نام مجھے آتا میں نام نہیں لینا چاہتا وہ ویسے بدنام ہے اور وہ سیریل کلر اس نے تقریباً کوئی اسی افراد کو قتل کیا کل ہڑے سے قتل کیا جناب اس نے اس طرح کے اور اوزار استعمال کیے جس میں سے زیادہ تر خواتین یعنی ستر سے زیادہ خواتین تھے وہ خواتین کو جناب لفت دینے کے بہانے اٹھاتا بہت ساریوں کے ساتھ تو اس نے جنسی تشدد بھی کیا اور جناب وہ ان کی عمریں تقریباً سولہ سے چالیس سال اور سب سے چھوٹی بیچاری وہ تو جو اینا پندرہ سال کی تھی کچھ بچے بھی تھے ایک اس نے اپنا پولیس کا بندہ بھی مارا وہ بیسے کے لیے پولیس آفیسر تھا وہ پکڑا گیا اس کو دو مرتبہ دوسری مرتبہ یعنی ایک مرتبہ پہلے ہوا اور دوسری مرتبہ اس کو عمر قید ہوئی یعنی یہ اس کی سب سے بڑی سزا ہے میں حیران ہوں ان انجیوز پہ ان نام مہاد ہیمن رائٹس کے اداروں پہ کہ جو کہتے ہیں جی قیامت بپا ہو جائے نا کوئی ایک یعنی کہ ایک فرد سو بندوں کو مار دے نا اس کو آپ نے سزائے موت نہیں دینی کیونکہ یہ انسانی حقوق کے خلاف عرضی ہے اور اس نے انسانی حقوق تو کیا انسانی جانوں کی تباہی کر دی ہے لیکن اس کی جان نہیں لینی یہ عجیب فلسفہ ہے میں اس پہ روں یا میں اس پہ جگر کو پیچھو کیا کروں یعنی ایون آپ خود دیکھیں کہ تھائر ویڈ کنٹریز میں بھی ان کا سب سے بڑا اطراز یہی ہے کہ آپ نہ کریں پاکستان میں غیر اعلانی طور پر پابندی تھی ایک پریکٹیکلی پابندی تھی یہ ای پی ایس کا جب باقیہ ہو تو پھر آپ کو یاد ہے کہ وہ پابندی ہٹی ٹھیک ہے نا اور پھر اس کے بعد فانسیاں ہوئیں لیکن میں حیران ہوں کہ وہ یورپ میں بھی اب بہت سارے یورپ کے کنٹریز میں امریکہ بگوچ ریاستوں میں بھی ریشیا میں بھی اور جگہوں پہ بھی یعنی اسی بندہ اس نے مار دیا جس میں ستر سے زیادہ خواتین ہیں تب بھی اس کو سزائے موت نہیں دینی کیونکہ انسانی حقوق کی خلاف برزی ہو جائے گی جنا انسانی جانوں کا قاتل انسانیت کا قاتل میں سمجھتا ہوں مجھے حیرت ہے ایسی انسانی حقوق کی تنظیموں پر ایسی انجی اوز پہ ایسے نام نحاد لبرلز پہ ایسے نام نحاد یورپ اپنا ڈیموکریٹک اور محضب اور نام نحاد سیولائزڈ گنٹریز پہ میں تو حیران ہوں کہ یہ کیا ہے لیکن جہاں کسی کو کریڈٹ دینا ہے بھائی اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی پولیس نے یہ ایک بڑا سسپنس ہے یہ سسپنس ہے اور اس سسپنس کی میں داد دیتا ہوں اس ایفرٹ کی میں داد دیتا ہوں وہ بندہ کیسے پکڑا گیا جس طریقے سے اس بندے کو انہوں نے گرفتار کی ہے میں شاباش دیتا ہوں رشیہ کی پولیس کو اس بندے کے پاس ایک گاڑی تھی ایک سپیسپک گاڑی تھی سپیسپک کمپنی کی میں نام نہیں لیتا اس کا وہ بندہ ایک مخصوص شہر میں رہتا تھا اور چنگ لاشوں کے قریب سے اس گاڑی کے ٹائر کے نشانات ملے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں صحیح میں آپ کو یہ ساری ہر ایک چیز میں ایک نکتہ ہے ایک تو شاباش دے ان کی پولیس کو کہ کیا باریک بینی سے انہوں نے اس کی تفتیش کی ہے اس گاڑی کے نشانات ملے ٹائروں کی انہوں نے جناب پورے شہر میں اور ان کے قانون کی بھی داد دیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پورے شہر میں اس ٹائپ کی ساری گاڑیاں ریجسٹر تھیں اگر ہماری طرح کا معاملہ ہوتا نا یعنی اگر اس شہر میں سو گاڑی ہے تو تین ریجسٹر اور باقی بلکل آن ریجسٹر یا نام ریجسٹر گاڑیاں تو اس کا پتہ ایک کسی کو نہ چلتا کہ یہ کس کے پاس گاڑی ہے نہیں جتنی گاڑیاں اس ٹائپ کی تھی وہ ساری کی سارے ریجسٹر تھیں پولیس نے ان ساروں کے مالکان کو گرفتار کر لیا آپ دیکھیں کتنا ٹیکنیکل ہی چلے ہیں وہ ان تمام گاڑیوں کے مالکان کو گرفتار کیا لاشوں کے سے قریب سے ڈین اے وہاں سے لیا اور ان تمام بندوں کا ڈین اے اس بندے کا ڈین اے میچ کر گیا اس طریقے سے وہ پکڑا گیا اب آپ اندازہ کریں کہ اس بندے کو کیا سزا ہونی چاہیے آپ کمیٹس کی فارم میں ضرور دیں اپنے اپنا اپنے کوسٹن بھی دیں اپنی رائے بھی دیں اپنا جو ہے نا کیا یہ کیپٹل پنشمنٹ اس کے لیے کافی ہے کیا یہ انسانی حقوق کی سب سے بڑی خلاف برزی نہیں ہے کہ جس نے اتنی جانے لینی اس کو آپ نے فانسی نہیں دینی اس کی جان نہیں لینی کیونکہ یہ انسانی حقوق کی خلاف برزی ہے اور جس کو کریڈٹ دینا ہے رشیہ کی پولیس کو بھی کریڈٹ ضرور دیں ان میں کس ٹیکنیکل انداز میں پکڑا ان کے آئین کی قانون کی تعریف کریں کہ وہ ساری کی ساری گھریاں ریجسٹر تھی جس کی وجہ سے پکڑا یہ تھا وہ کرائم جو ایک کہتے ہیں نا ہلا دینے والا ایک جس سے کب کب ہی تاری ہو جاتی ہے اور عجیب و غریب میں آپ کو بات بتاؤں اس نے کیا کیا مجسٹریٹ کے سامنے اس نے بیان دیا جلاب اس کے بعد کہ مجھے امید ہے رونا آتا ہے بھائی اس کے لوگ کہتے ہیں نا وہ نفسیاتی تھا میں اس کو نفسیاتی نہیں مانتا اس کے مطلب وہ اتنا تک چلاک اور اتنا شاتر اور اتنا چترہ قسم کا انسان تھا ٹھیک ہو گیا نا اتنا چلاک تھا کہ یہ آپ دیکھیں اس نے کہا مجسٹریٹ کے سامنے کہ مجھے امید ہے کہ میری پینشن ضائع نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا نا میری پینشن نہیں ضائع ہوگی کیونکہ میں نے پولیس کے ساتھ پورا پورا تاون کیا ہے اسی افراد کی جان لے لی ٹھیک ہو گیا نا تو وہ اتنا شاتر قسم کا انسان ہے تجھے پینشن کی پڑی ہے کہ میری پینشن ضائع نہ ہو میری پینشن اسی طرح سے آتی رہے یعنی اپنے بچوں کے حقوق کا اتنا پتا اپنی فیملی کے حقوق کا اتنا پتا اور جو اسی گھرانے تباہ کر دیئے ان کا نہیں پتا ذرا سوچئے یہ باشرہ یہ یہاں بھی اس طرح سے واقعات ہوتی ہیں وہ آپ کو پتا ہے ہلاہور میں ایک جویدی پال نامی ایک بندہ تھا جس نے سو بچوں کو قتل کر دیا ایسے درندے کیسے ہوتے ہیں ان کی کیسی نفسیات ہوتی ہیں وہ اس نے انٹریویو دیا مجھے خوشی ہوتی تھی ٹھیک ہو گیا نا اس رشیہ والے نے کہا مجھے خوشی ہوتی تھی مار اور پتا ہے کیا لاجک دیا اس نے کہا میں نے ایک تہیہ کیا تھا کہ میں نے شہر سے تمام بدکار عورتوں کو ختم کرنا ہے اب آپ اندازہ کریں کیا یار ویڈیو پسند آئیے تو آپ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے آپ کا بہت بہت چھوٹی ہے